بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلالب تفار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجی کانیلیس گروپ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں آیاز خان کی یہ جنرلسٹ لکھا رہی ہیں اور ان کے آپ جو رائٹنگز ہیں وہ مختلف ویب سائٹس کے اوپر دیکھتے رہیں دوستو پاکستانی کرکٹ کے اوپر آج دوسری بار ایک بڑا حملہ ہوا ہے ایک حملہ وہ ہوا تھا جب سری لنکن ٹیم کو نکانہ بنایا گیا تاکہ پاکستان کے اندر کرکٹ کو قتم کیا جا سکے روکا جا سکے اور ایک حملہ آج کسی اور نے نہیں بلکہ ہمارے ایک اچھے دوست جس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہیں نیوزی لینڈ اس کی طرف سے ہوا ہے اور میٹ شروع ہونے سے چریز کے لیے وہ آپ جانتے ہیں کہ سنڈے اور سیٹڈے کو اس کی ٹیمیاں پر پہنچی تھی اور تمام انتظامات پر وہ بہت زیادہ مطمئن تھے آج میٹ شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے سری لنکن ٹیم نے ایک سیوٹی سیٹ کا بہانہ بناتے ہوئے جسے بائی دوئے پاکستان کرکٹ بورڈ یا پاکستانی جو اسٹیبیشمنٹ ہے انتظامیاں ہیں اس کے ساتھ شیئر بھی نہیں کیا اور انہوں نے واپس جانے کی اور سیریز کینسل کرنے کا اعلان کرتے ہوئے اب ٹرک انفو کے مطابق یہ جو نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ جس سے کنسلٹینسی لے رہی ہے جس کیوٹی کمپنی سے اس کی طرف سے یہ ٹریکس دیا گیا تھا وارننگ دی گئی تھی جسے عالی سطح تک یعنی وزیر آزم تک جو ہے بڑا سیریس دیا گیا حالانکہ ہمارے وزیر آزم نے آج بات بھی کی نیوزیلینڈ کی وزیر آزم سے لیکن جو جس طریقے سے ایک دم میچ سوڑ کے جانے کی بات کی وہ بہت سے سوالات بھی اٹھا رہی ہے جب ہمارے ہائیت لیول کے اوپر آپ کو سکیوٹی کی گیرنٹی دے رہے ہیں تو آپ کیوں جا رہے ہیں اچھا ابھی میں نے بات کی تھی سکیوٹی کنسلٹینسی کی اچھا یہ سکیوٹی کنسلٹینسی ٹرک انفویس کے مطابق کنسلٹینسی دے رہی ہے انگلینڈ کی ٹیم کو اور آسٹریلیا کی ٹیم کو اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد انگلینڈ کی ٹیم نے آنا تھا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگلے کنسلٹینسی کے اندر وہ بتا دیں گے کہ ان کا فیصلہ کیا ہے اور اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ ویس انڈیز نے بھی آنا تھا اور آسٹریلیا نے بھی آنا تھا لیکن جس طریقے سے آج بات یاد ہوئے ہیں اور ایک دم ہوئے ہیں تو اس میں ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ اس کینسلٹینس کے پیسے ٹریک سے زیادہ وہ ریل پولٹک جو ہے وہ کار فرمائے جس کا ایک مظاہرہ اس وقت ہم تاجکستان میں دیکھ رہے ہیں جہاں پہ ایس ٹی او چلھائی کوپریشن کونفرنس اورگنیزیشن اور ٹی ایس ٹی او جو کہ ایک کیوٹی بلوک ہے رشن جس کو لیڈ کر رہے ہیں اس کی جوائنٹ سمیٹ ہو رہے ہیں اور امریکنز جو ہیں اس وقت اور ویسٹ جو ہیں کارکورپ پہ ہمیں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک نئے اتحاد کا اعلان کی ہے جس میں بریٹن، امریکہ اور آسٹریلیا شامل ہیں اسی طریقے سے جو یونائٹ سٹیٹس آف امریکہ جو ہے وہ جو سپیاں اس وقت دیکھ رہے ہیں وہ اس ٹی کو ہائے کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ جو وہ اپنا کوئیہ وہ مقاہ جو ہے اسے حاصل کر سکے دے سب سے پہلے میں آپ کی طرف ہوں گا ایاز آر کی کینسلیشن کو جس طریقے سے گئی ہے آپ اسے کیسے دیکھیں اور اسے پیسے کیا بجوہات آپ سے دیکھیں بلانس اب آپ نے بڑا شروع میں ایک بات کی تھی سری لنکن بیو آپ یہ دیکھئے کہ سری لنکن بیو پر جب یہ اٹیک ہوا تھا تو سری لنکن بیو نے اینیسٹیٹیو دیا تھا تو یہ کریڈٹ سب سے پہلے تو ہم نے سری لنکن ٹیم کو دینا چاہیے کہ انہوں نے جو ہے پاکستان پر سیدنا اس میں آپ کو ایک چیز اور بھی نظر آئے گی کہ ہمیں اپنے ریجنل جو ہے جو ساتھی ہیں جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنی ٹائز کو بہتر کرنا چاہیے میں ہمیشہ آپ سے بات کرتا ہوں کہ ریجنلزم جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اب پھر جو ہے وہ سیاست سے الگ نہیں رہا اس کی آپ کو دیکھ لیں پچھلے دنوں جو انڈیا نے کیا تھا کہ ہمارا کرشنیر کے اندر ایک میچ ہونے جا رہا تھا آپ کو یاد ہو تو اس کے اوپر انہوں نے کیسے یہاں کے کلاڑیوں کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی تھی انٹرنیشنل کلاڑیوں کو اور ان کے اوپر زور لگایا تھا اس کے اوپر رائشی سی نے کیا کیا انڈیا کے خلاب کچھ نہیں ہوا اب یہ جو کیا ہے نیوزی لینڈ نے یہ بڑا الارمنگ ہے پاکستان کی کرکٹ کے لیے بھی اور پاکستان کی ایمیج کے لیے بھی اس کے اوپر آپ دیکھیں کہ کومنٹس دنیا بھر سے آ رہے ہیں اور انٹرنیشنل کلئے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جب پاکستان کے اندر یہ پچھلے دنوں ایک لیگ ہوئی ہے اور کشمیر کے اندر ہوئی ہے اور سکسسفل ہی ہوئی ہے اور وہاں پر پیٹو تھے لیکن اس کو انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کیا ہر چیزوں کو سیکیورٹی بڑی زبردست ہے سب کچھ ٹھیک ہے تو اب یہاں پر آ کے پھر میچ نہ کھلنا اور بغیر کسی کوڈینیشن کے لیے کرنا تو یہ اس چیز کی علامت ضرور ہے کہ انٹرنیشنل پولیٹکس انوالو ہے ان چیزوں کے اندر اب جتنا اچھا نیوزیلینڈ کو کہلے نیوزیلینڈ اس پارٹ آف کو اس کا جو ایک انٹرنیشنلک ہے اس طرح سے تو امریکہ کا حصہ ہے وہ برطانیہ کا حصہ ہے وہ سارے ایک ساتھ ہیں وہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کا ایمیج جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ بہتر ہو افغانستان کی صورتحال کو لے کر اس وقت جو کتے میں پاکستان کو پر پیشن بیل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو ٹیکل کیا اور آج تو وہ اگر آپ کو دیکھا ہو تو وہ جو امریکن سینیٹر نے اس نے تو کھول کے رکھ دیا کہ بھائی آپ ہی نے تو طالبان کے ساتھ مزاگرات کیے آپ ہی نے تو کہا کہ یہاں پہ جا کے ان کو ان کے قیدیوں کو چھوڑ دو آپ ہی نے وہاں پہ افغان گورمنٹ کو مزاگرات میں شامل ہی نہیں کیا تو آپ ہی نے کہا تھا کہ جی امریکن فوجیوں پہ حملے نہ ہو لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ افغان فوجیوں پہ حملے نہ کیے تو ایک طرح سے انہوں نے کھول کر بھیان کر دیا کہ یہ ساری سیچویشن آپ خود ہی خراب کرتے ہیں خود ہی سارا کچھ کرتے ہیں بعد میں فریشر اون کنٹریز کے اوپر آتا ہے جو کہ سیچویشن کو بہتر کر رہے ہیں آج جگہ ہم کس چیز کی سزا بھگت رہے ہیں چاہے وہ فرکیٹ ہو چاہے وہ وار آف ٹیررزم تو یہ وار آف ٹیررزم کس نے امپوس کی دیا ہمارے آج یہ ہمارے ہم سے کہتے ہیں کہ ہم نے سیکیورٹی کتنی سیکیورٹی اس کو پاکستان میں دیتر کی ہے کسی ملک میں نہیں کی آپ جب یہ بتائیے نا نیوجی لینڈ میں جو ہے وہ کتنے دعویٰ کرتے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہوتا اور ایک بندہ اٹھ کے ناؤ کو آٹھرس ناؤں لوگوں کو مار دیتا ہے مسجد میں جا کے مار دیتا ہے اور یہ ان کی سیکیورٹی ہے اور اس کے اوپر بھی ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے پیریس کے اندر کیا ہوتا ہے فرانس کے اندر کیا ہوتا ہے کل لوگوں کو ایسے مار دیا جاتا ہے پچھلے دنوں امریکہ کو تو چھوڑی دیجئے نا وہاں پہ تو گند پر باٹیاں اتنے زیادہ ہیں کہ سواج میں آتی کہ وہاں پہ چاہوئے پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں کینیڈا کے اندر کیا کچھ ہوگا میں دوبارہ لے کے آنگا میری آواز آرہی ہے جی بالکل آرہی ہے میں آیاز کی بات کو آگے لکھے آنگا آیاز نے جو بتایا کہ جس طریقے سے پاکستان نے قربانیے دی اس کیوٹی سیکویشن یہاں پہ ٹھیک ہو چکی تو پاکستان پہ جو سیکیوٹی کا بہانہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اب ہم نے جانا ہے نیوزی لینڈ اور آمکہ ہیں کہ یہاں پہ کیونکہ وہ واقعہ ہوا تھا اور جس طریقے کا واقعہ ہوا تھا اسلامو فروبیہ کا بدترین واقعہ تھا تو پاکستان مسلم تیم ہے ہم بھی وہاں پہ خطرہ محسوس کریں اس لیے ہم نہیں کھیلیں گے آپ کے ساتھ تو نیوزی لینڈ کیا ہوگا ہے یہ کیا ابھی تک کلونیل ایک سوچ ہے یہ ویسٹ کے اندر اور اس گوری چمری کے اندر جو یہ اپنا مود ہمیں دکھاتے ہیں اور اپنے آپ کو دھلاوا محسوس کرتے ہیں اور دھلاوا لوگوں کو دکھاتے ہیں نمبر ٹو ہمارا جو یہ امسایا ہے اس کا کتنا کردار آپ دیکھ رہے ہیں اس سارے کے سارے جو آج ایک ناکش دوار واٹیا پیٹھتا ہے جی بابر صاحب جی جی حضر صاحب اچھا میرے بلال صاحب جی جی بولیے سر بات کر دیئے اچھا میرے خیال میں اس وقت جو سب سے امپورٹن چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دو انگلز بنتے ہیں ایک اس کا پولٹیکل انگل ہے جس طرح آپ نے فرمایا ہے بلال صاحب نے فرمایا ہے اس کے علاوہ ایک اور چھوٹی سی ایک تنظیم موجود ہے کرکٹ کے اندر جس کو بگ تھری کہتے ہیں تو بگ تھری کے میمبرز انگلینڈ ہے آسٹریلیا ہے اور انڈیا ہے تو ان کی ساروں کی کرکٹ کے اندر ایک ہیجمینی بنی گی ہے جو کہ ایک بزنس آلائنس ہے اور جو کہ کرکٹ کی دنیا کے پر بہت بڑا امکھتا رول ہے تو ایک تو انگل اس کو یہ دیا جا سکتا ہے دوسرا جو ابھی بہت زیادہ پیرنٹ ہو یہی ہے کہ اس کے اندر کوئی پولیٹکس انوالٹ ہے اور اس سارے کے اندر پاکستان کو ملائن کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور جو کہ بہت ایک افسوسنات قسم کی صورتحال ہے اور نیوزیلینڈ سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی تھی کہ وہ اس طرح کا امیچور قسم کا رول پلے کریں گے لیکن انہوں نے بالکل الیونتھار کے اوپر ایک ایسی ویگ قسم کی انٹیلیجنس جس کو وہ پروپ بھی نہیں کر سکے اور ہمارے سے شیئر بھی نہیں کر سکے اس کی بیسس کے اوپر انہوں نے جو سیریز ہے وہ ابینڈنٹ کر دی ہے تو میرے خیال سے اس میں دو اینگلز ہو سکتے ہیں ایک تو سمپل وہ جو بگ تھری والا ہے اور دوسرا جو پولیٹیکل اینگل اس کا وہ یہی ہے کہ وہ پاکستان کو ملائن کرنا چاہتے ہیں پاکستان کو نیچا دکھانا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو سپورٹس ایکٹیوٹیز ہیں وہ فلرش نہ کریں اور وہ کچھ ایسا انگل دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ٹیرررزم ہے اور اس کی سب سے بڑی ریزن وہی ہے کہ جو ان کو حظیمت افغانستان میں اٹھانی پڑی اور جو بہت زیادہ انہوں نے امبریسمنٹ وہاں پر فیس کی ہے وہ اس کا وہ کسی طریقے سے بدلہ لینا چاہ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر بہت ساتے ایسے خفیہ ہاتھ انبولڈ ہیں جنہوں نے اس ساری ایکٹیوٹی کو پلان کی ہے اور آج ہمارے سامنے اس کا نتیجہ ہے جو کہ اوورال یہ ایک گیمز کے اندر سپورٹس کے اندر ایک بہت انہلڈی ایکزمپل ہے جو کہ ایسے کبھی بھی یوجل اگر آپ دیکھیں کرکٹ اور سپورٹ ایونٹ اس کے اندر اس طرح نہیں ہوتا ہے انلیس کہ بہت کوئی تینجیبل آپ کو کوئی انٹیلیجنس ہو کوئی تھریٹ ہو یا کوئی ایسی ایکٹیوٹی ہو جائے جس کی بیسس کے پر آپ کوئی سپورٹس کا ایونٹ کینسل کر دیں سو ایسے 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 پاکستان کے اگیسے اور وہ اپنی ایسے ایسے نظر آرہا ہے انٹرنائیس پیرز ابھی آپ نے خودی کہا کہ اس کو کنم کر رہے ہیں پاکستان کا کیا ایسے اگر تو ہم اسے پیسیوٹی لے جاتے ہیں تو آگے انگلینڈ بھی یہ حرکت کرے گا آسریلیا بھی حرکت کرے گا وہ کیا طریقے ہیں جس کے اندر ہم اپنی کرکٹ کو نکتان پہنچائے بغیر اپنی اگریشن اور اپنا ایک جو ہے کہ ہمیں یہ بات پتھند نہیں آئی اور ہم اسے ٹولیرٹ نہیں کریں گے یہ پیغام ہم آئی سی سی اور یہ کریٹ کی جو باقی جو ممالک ہیں پاورز ہیں ان تک پہنچا سکتے ہیں پلکل اس میں امپورٹنٹ چیز وہی ہے کہ آپ ڈپلومیٹک جتنا اچھا اس چیز کو اٹھا سکتے ہیں وہ آپ ہر آئی سی سی کے ساتھ بھی کریں وہ آپ یونیٹی ڈیشن میں بھی جا کریں کہ ہم پیس کے لیے ہم یہاں پہ کتنا کچھ نے کیا ہے آپ پیس فولی کروائی ہیں وغانستان سے سب کی اور اس کا سلا یہ میں دے رہے ہیں تو یہ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کو اپنی کارکردگی ہے آپ کی جو سیچویشن ہے اس کے اوپر آپ لوگوں کو منوائیں جنال کتنا اور اٹھا بھی رہے اور اس کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہے دوسری ایک اہم چیز ہے بلال صاحب ہمیں تھوڑا سا اپنے آپ پر بہتر کرنا پڑے آپ وہاں پہ جو کچھ ہو رہا رہا ہوتے آپ سلامتی کو بڑی حد تک ہم نے جوڑا ہوا ہے ہماری کھیل باقی کا ختم ہو گئے ہاکی کا دیکھیں ہم نے اصل میں ہمارا قومی کھیل اس ہمارے لیے بہت بڑے issues بھی بن جاتے ہیں ہمار سپورٹس من وزیرا آزم ہیں ان کو یہ بھی چاہیے کہ یہ جو olympics ہوئی ہیں اس میں ہماری کار کر بھی ان کے سامنے ہے باقی sports کو بھی اتنی ہی توجہ بھی آپ کو پوری توجہ دینے پہ اس چیز کو آپ کو ایک قومی ایک اس سٹرٹیجی میں شامل کرنا پڑے گا کہ آپ سپورٹس کو کس طرح سے آپ باقی کو ساتھ لے چل لگ تاکہ وہاں پہ بھی آپ کی ریپزنٹیشن زیادہ سے زیادہ ہر جگہ پہ ہو رہی رہی ہے بدر میرا اب آپ سے سوال یہ ہے کہ آگے جو ہے انگلینڈ نے بھی آنا ہے ویسٹن ڈیز بھی آ رہی ہے اور آسٹریلیا بھی آ رہ ہے ان تین وں ممالک کی تین کے اوپر آج کے جو نیوزی لینڈ کا فیصلہ ہے اس کا کیا اثر ہوگا اور آپ دیکھ رہے ہو کہ اس کے بعد کوئی اور مصحاب بھی خدا نخواہ سکتے ہیں جی سر اگر تو یہ سارا آج کے ایونٹ ہے یہ اور کسی تین ہے پلانڈ ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ہمیں آئندہ آنے دنوں میں نظر آئیں گے اور جو ابھی سب سے زیادہ ایمپورٹن بات وہ یہ ہی ہے کہ پاکستان کو کسی نہ کسی طریقے سے ڈی سٹیبلائز کرنے کی کوشش کی جائے گی کیونکہ جو جو ایمبریسمنٹ پورے نیٹو نے ویسٹ نے وہاں پر فیس کی ہے یہ ان کے پاس ایک واحد راستہ ہے جس کے پاکستان کو ملائن جو نیوزیلینڈ ماملہ ہے میں یہ سمجھ تاہوں کہ نیوزیلینڈ ان کمپیرزن ٹو پاکستان is not a nation that matters پاکستان ایک بڑا ملک ہے پاکستان ایک بڑی طاقتور ریاست ہے تو ہمیں اپنا ڈیپلومیٹک سٹینس بھی بڑا صحیح وزا سے دینا چاہیے اور نمبر ٹو جو سیکیورٹی ریلیٹڈ اشیوز ہیں وہ پاکستان کیونکہ بہت سیچویشن میں ہے اس وقت سارے لوگ ان کی نظر ہے کہ پاکستان ایک سکسیسفل ایرہ میں انٹر ہو رہا ہے تو اس کو اکنامیکلی اس کو پولیٹکلی اور ہر طرح سے کوشش کریں گے کہ وہ کسی طریقے سے ملائن جو کچھ ایسے ایوینٹس پوسیبل ہیں باقی اللہ تعالیٰ ہمارے ہاتھ میں بہتر کرے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی ہے تو انشاءاللہ دشمنوں کی بہت ساری سازشے اور بہت ساری جو پلانننگز ہیں وہ ساری دری رہ جاتی ہیں اور اللہ کے حکم سے پاکستان ایک اپنی جو کھوئی بھی پوسیشن تھی آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان ایک گلوبل ارینہ کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ پیوٹل سٹیٹ بن کے واپس امرج ہوئے اور الحمدللہ ہماری ہمارا جو سیکیورٹی آپریٹر وہ سکسیسفل ہوا ہے اپنی ساری آپریشن کے اندر ہماری ڈیپلومیسی کافی حد اس رول پہ آگے جس کے لیے پاکستان ہمیشہ سے مشہور تھا تو ابھی ہمارے لیے جو سب سے بڑا چیلنج وہ یہی ہے کہ جو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی شرارتیں اور چھوٹے چھوٹے یہ جو نیریٹیو وارز شروع کی جائیں گی اور یہ کیونکہ ویسٹ میں آپ کو پتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو وہ پک کرتے ہیں and they take it for a very long time تو وہ اس کو as a precedence بنائیں گے کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان سے جو ہے وہ سیریز abandon کر کے جلی گئی تھی due to security threats so یہ public perception جو ہے اس کو ہم نے challenge کرنا ہے through میڈیا کرنا ہے through diplomacy کرنا ہے so this is the way to go actually بہت شکریہ آیاز اور بہت بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں نا شاہر کہتا ہے کہ متعلق برا جاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ پاکستان ایک آزاد ملک ہے اب ہمیں ذہنی آزادی بھی حاصل کرنی نہیں چیئے یہ گوری چمری نے آج جس مقام پہ پہنچی ہوئی ہے یہ ایفریکہ اور ہمارا ہی مال ہے جس کو انہوں نے چھین کے ہم سے لوٹ کے اپنی گیاستیں بڑی بڑی بنائی آئی ڈونڈ نو ہم لوگ کس وجہ سے کمپلیکس کا شکار ہے جو نیوزی لینڈ کی ٹیم نے آج جس قسم کی ڈسپریسپیکٹ شوک کی ہے کہ دنیا کی بہترین فورسز میں صرف پاکستانی فورسز ہیں جنہوں نے بڑے بڑے ٹیررسٹ اٹیکس کو ناکام بنایا اور تو اور جب نیٹو اور آئی سیف کو یہاں سے ویڈرال کرنا تھا تو پاکستان کے اندر سے ہی حفاظت کے اندر ہی وہ گئے اور آج ہمیں بتائے بغیر ایک ایسے بوگی مین کا یہ شور مچا کے یہاں سے گئے ہیں جو ایگزیسٹ نہیں کرتا اگر ایگزیسٹ کرتا ہے تو آپ کا یہ فرض بنتا تھا کہ آپ پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیوں کو بتاتے کہ یہ ٹیٹ آیا ہے اس کو آپ قائنٹ لی دیکھیں کیا ہے لیکن ایسا نہیں کیا گیا جو یہ بتا رہا ہے کہ ایک جو بہت ہے پاکستان کے خلاف وہ رویل کر رہا ہے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو سیکھنا ہوگا اپنے اوپر پخر کرنا اور اپنی کیپیبلیٹیز پر پخر کرنا اور دنیا کو بھی یہ بتانا ہوگا کہ ہم اپنے اوپر پخر کرتے ہیں تو ہمیں اپنے سے کم کرنا سمجھو یا ہمیں اپنے سے کمزورنا سمجھو اور یہ چیز ہمیں شو کرنی ہوگی اپنے نیریٹیف کے اندر جو کہ ہمارا میڈیا اس وقت سطو پیچس ہو رہے اس کے علاوہ ہماری ڈپلومیسی اور ہماری لیڈرشپ کو یہ پروف کرنا ہوگا کہ ہمیں یہ بات آپ کی پسند نہیں ہے اگلے انیلیس تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اور آیاز کو اور بدر کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبراجات